اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ کرم کا شفقت کا محبت کا انعیت کا معاملہ کیا اس نے ہم ناپاکوں کو نافرمانوں کو باغیوں کو سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حاضر ہونے کو جمع ہونے کو جھڑنے کو مل بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما لے اور دعا کیجئے اللہ زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ موت دے تو اپنی رضا والی اپنی خوشنودی والی اور اپنی چاہت والی موت عطا کرے اور دعا کیجئے اس اجلاس کے اختتام سے پہلے پہلے اللہ ہم تمام کو ہدایت کی عظیم دولت عطا کرے اور دعا کیجئے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اللہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے اللہ کسی بندے سے ناراض ہونا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تو بندوں کی زندگیوں میں ڈھیل دیتے محلت دیتے وقت دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا امہیلہم روئیدہ ہم تمہیں ڈھیل دیتے محلت دیتے پھر جب ہماری پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی اِنَّ بَتْ شَرَبْ بِكَلَ شَدِيد اللہ نے فرمایا جب تمہاری پکڑ ہوگی تو بڑی سخت پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا انسان بنا کے دنیا میں پھیجا اپنے نبی کا امتی بنایا ہم دنیا میں کیوں آئے موج مستی کرنے کے لئے عیش کرنے کے لئے اور ہم دنیا میں ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم دنیا میں خدا کی بندگی کے لئے پھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے اور جو انسان عبادت کرے گا خدا کی بندگی کرے گا خدا کے حضور اپنی پیشانی کو جھکائے گا خدا کے حکامات کو بجا لائے گا قرآن کی روشنی میں زندگی گزارے گا حضور کے سنتوں کے سانچے میں ڈھلے گا اور نبوی رنگ میں رنگے گا تو کل حشر کے میدان میں کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا فیصلہ کریں گے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلے گا قرآن سے مو موڑ کے زندگی گزارے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے آئیڈیل نمونہ اور عصوہ نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے اور کل حشر کے میدان میں ناکام لوگوں میں اس کا شمار ہوگا اور اللہ اس کے لئے جہنم کا فیصلہ کریں گے قرآن پڑھو تو پتا چلے گا مگر افسوس ہم قرآن نہیں پڑھ دیں مسلمان اخبار پڑھنا جانتا ہے مسلمان ناول پڑھنا جانتا ہے مسلمان خبریں دیکھنا جانتا ہے مگر ایک مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمان کو نہیں مالو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حشر کے میدان میں جو لوگ اچھی زندگی گزار کے آئیں گے نیک بن کے آئیں گے مسجدوں کو آباد کریں گے جوانی عبادت کے سائے میں گزاریں گے اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو وہ کامیام ہوں گے اور فرمایا جو لوگ کامیام ہوں گے ان کا نام عمال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمْ قُرَأُوا كِتَابِيَا اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِئَمْ بِمَا أَسْلَقْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اللہ فرمانے جو لوگ کامیام ہوں گے ان کا نام عمال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ فریشتوں سے کہیں گے اللہ رب العزت ان کو سلام کریں گے سلام قولا من رب الرحیم اللہ سلام کریں گے بندوں جنتیوں کو کامیام ہونے والوں اور جو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار کے آئیں گے جن کی زندگی دوسروں کی چکھٹوں پہ گزرے گی کئی جگہ ماتھا رگڑ کے آئیں گے جن کی زندگی میں عبادت نہیں ہوگی اور سنت نہیں ہوگی اور قرآن کو انہوں نے عصوا نہیں بنایا ہوگا تو اے اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کریں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ قرآن سے مو موڑیں گے اعراض کریں گے قرآن کو پشت بتائیں گے اور پیڑ دکھائیں گے تو اللہ ان کی زندگیوں کو تنگ کریں گے یاد رکھیں دنیا کی زندگی جنت نہیں بن سکتی جنت نمہ تو ہو سکتی ہے جنت نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ نے جنت مرنے کے بعد دینے کا وعدہ کیا ہے لوگ عیش تلاش کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا رہنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی کے طریقے پہ زندگی گزارو ہم تمہاری زندگی کو اچھا بنائیں گے سکوم دیں گے زندگی میں اتمنان دیں گے راحت دیں گے تمہاری زندگی کو تنگ نہیں کریں گے اور اگر تم قرآن سے مو موڑو گے دین سے اعراض کرو گے نماز نہیں پڑو گے خدا کے بارگاہ میں پیشانی کو نہیں جھکاؤ گے نبی کے عصوے پہ نہیں چلو گے تو اللہ فرما رہے ہم تمہاری زندگی کو تنگ کریں گے تمہاری زندگی کو تنگ کریں گے پریشان پریشان رہیں گے ایک حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میری تقدیر پہ راضی ہو جا میں تیرے دل کو تیرے بدن کو راحت دوں گا اور اگر تو میری تقدیر پہ راضی نہیں ہوا تو میں تجھے دنیا میں ایسے مارا مارا پھراؤں گا جیسے جنگل کے درندے مارے مارے پھرتے اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جو لوگ بندگی نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے اپنا ظاہر اور باطن پاک نہیں رکھتے اور جو لوگ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے تو اللہ فرما رہے اولائکا کل انام بلہم اغل ہم ان کی زندگیوں کو جانور نہیں جانور سے بتر بنا دیں گے جانور سے بتر بنا دیں گے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے سب سے خبیص جانور جو اللہ نے دنیا میں بنایا اور ناپاک جانور وہ خنزیر ہے خنزیر خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے اس کا تھوک اس کا لعاب ناپاک ہے اس کا کھڑ ناپاک ہے اس کا بال ناپاک ہے فرمایا جو لوگ جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہوگا دین نہیں ہوگا قرآن نہیں ہوگا قرآن کی روشنی نہیں ہوگی نبی کی سنتیں نہیں ہوگی تو ایسے لوگ زمین پہ اس جانور سے بتر ہو جائیں گے اور بتر زندگی گزاریں اللہ فرما رہے ہیں وہ جانوروں میں سب سے بتر بن جائیں اور جو لوگ اور جو لوگ دین سے مو مو رہیں گے حشر کے میدان میں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور فریشتہ کہے گا اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانِ اَرے وہ فُلَانَ فُلَانَ کا بیٹا قَدْ شَقِيَ شَقًا لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ عَبَدَا وہ ناکام ہو گیا کبھی وہ کامیار نہیں ہوگا پھر اللہ دالا فرمائیں گے اس کا نام عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دو تو اس کا پیٹ پھڑا جائے گا اس کے اندر اس کا بائیں ہاتھ دالا جائے گا اور پھر وہ بائیں ہاتھ اس کی پیٹ کے پیچھے سے نکالا جائے گا اور پھر پیٹ کے پیچھے اس کا نام عمال اس کو دیا جائے گا وہ چیخے گا وہ چلائے گا وہ روہے گا وہ تڑپے گا وہ بے قرار ہوگا وہ بے چین ہوگا وہ کہے گا جہنم سے پہلے عذاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ہاں تو نے دین سے مو موڑا ہم کو بھول کے زندگی گزارا ہمارے نبی کو چھوڑ کے زندگی گزار کے آیا تو یہ تیرا حشر ہے اس کا نام عمال اس کے پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا قرآن کہہ رہا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَعْلِي تَنِي الْمُوتَ كِتَابِيَا وہ کہے گا کاش میرا نام عمال مجھے ملتا ہی نہیں کاش میرا نام عمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا پھر اللہ فریشتوں سے فرمائیں گے خُدُوہُ فَغُلُّ اس کو بگڑو بیڑیوں میں جکڑو اور جہنم کے گڑے میں اوندھیں مولے جا کر کے ڈال دو تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے فریشتے زنجیر لائیں گے اور وہ آگ میں تپی ہوئی زنجیریں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زنجیر کی ایک کڑی کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل کے پانی بن جائے گا اور پہنانے والے کا کیا انجام ہوگی جس کو پہنایا جائے گا اس کا کیا انجام ہوگا ان زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے گا فریشتے اس کو گھسی دیں گے اور گھسید کے جہنم کے گڑے میں اوندھیں مولے سے ڈال دیا جائے گا اور جہنم کا گڑا آگ ہی آگ ہے نیچے آگ ہے اوپر آگ ہے دائیں آگ ہے اور بائیں آگ ہے اور ان کا لباس بھی آگ کا ہوگا اللہ فرمارے ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس بھی آگ کا لباس ہوگا کھانے کے لیے کہیں گے وہ تڑپیں گے اور یوں کہیں گے بھوک لگی ہے تو اللہ فریشتوں سے فرمائیں گے ان کو ان کا کھانا کھلا دو فریشتے جہنم کے کانٹے دار درخت کی تہنیاں توڑیں گے اور توڑ کے لائیں گے ان سے کہیں گے تم کھاؤ تو وہ موہ میں ڈالیں گے نہ باہر وہ آئے گا نہ اندر نگل سکیں گے پھر رویں گے اور ان کو درد ہوگا تکلیف ہوگی زور سے چلائیں گے پھر کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے پانی پلا دو اللہ فریشتوں سے فرمائیں گے ان کو ان کا پانی پلا دو پانی کیا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا ان کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا اس کو جہنم میں دہکائے جائے گا اور جہنم میں عبال دیا جائے گا اور وہ خون اور پیپ لائے جائے گا اور رسول اللہ نے فرمایا اس خون کا ایک قطرہ اس پیپ کا ایک قطرہ زمین پہ پھیک دیا جائے تو کوئی جاندار باقی نہ رہے سب اس کی بدنو سے مر جائیں اب جس کو پلایا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا اور گرم اتنا ہوگا حضور نے فرمایا جب وہ مو کے قریب لائے جائے گا تو اتنا گرم ہوگا اس کا مو جھلت جائے گا اور نیچے کا ہوت لٹک کے قدموں میں آئے گا اور اوپر کا ہوت اتنا بڑا ہوگا اس کے سر کے پیچھے چلا جائے گا اور وہ گرم خون اور پیپ پلایا جائے گا اور جب وہ پیے گا تو اندر اس کی انتڑیاں پانی بن جائیں گی اور پخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی وہ چلائے گا وہ یوں کہے گا اب بات سمجھ میں آگئی پہلے لوگ سمجھاتے تھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اب بات سمجھ میں آگئی اب میں اچھی زندگی گزار کے آؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اختصو فیہا وَلَا تُقَلِّمُونَ پڑے رہو بات بھی مت کرو تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں تو اللہ تعالی نے یہ زندگی بندگی کے لئے دی ہم کھا رہے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں ہم پی رہے ہیں جیسے جانور پی رہے ہیں اور ہم میں اور ان میں کیا تمیز آپ کسی جانور کو چارہ بتاؤ وہ دور کے آئے گا پانی بتاؤ وہ پی جائے گا جانور کی جیسی زندگی گزارنا نہیں اللہ کی بندگی کرنا ہے جو خدا کی بندگی کریں گے ان کی زندگی کامیاب ہوگی اور جو نہیں کریں گے ان کی زندگی ناکام ہوگی شدداد اپنے زمانے کا ظالم بادشاہ تھا یمن کا بادشاہ تھا اس نے سوچا لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی میں تو جیتے جی جنت بناوں گا اور اس نے بڑے بڑے محل بنائے سونے کے چاندی کے اور بہت بڑے محل بنائے اور اندر عیش و آرام کی ساری چیزیں رکھ دیا اور جس دن اس کی افتتا تھی اور اپننگ تھی اور جنت میں داخل ہونا چاہ رہا تھا ابھی اس نے اپنا ایک پیر اندر داخل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا فریشتے کو بھیجا جان نکالنے والے فریشتے کو فریشتہ آیا اور فریشتے نے اس کی جان نکالا اس کو اس کا محل اس کی جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کو بتایا کہ دنیا اور دنیا کے بعد جنت پانا چاہتے ہو اور دنیا کی زندگی جنت نمہ بنانا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پر زندگی گزار کے آؤ آپ تاریخ پڑھئے بتا جلے گا صحابہ اسلام لانے سے پہلے عجیب ان کی زندگیاں تھے اور کیا کیا جرائیم تھے ان کی زندگیوں میں اور کیا گناہ تھے ان کی زندگیوں میں لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنایا وہ میدان جہاد میں ہیں دسمن کا تیر آیا ان کے گلے میں پیوس ہوا اور گرم گرم خون زمین پہ گیرا تو وہ کہنے لگے فستو برق بالکعبہ کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیان ہو گیا ان کو خدا کی راہ میں کٹنے میں مزا آ رہا ہے اور یوں کہہ رہے فستو برق بالکعبہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیان ہو گیا ایک غیر مسلم دیکھنے لگا مشرق دیکھنے لگا اور اس نے دیکھا ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے خون زمین پہ گر رہا وہ مر رہا ہے اس کے بچے یتیم ہو رہے اس کی بیوی بیوہ ہو رہی اور یوں کہہ رہا ہے میں کامیان ہو گیا تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا یہ کیسی کامیان ہو گیا مسلمانوں نے بتایا اللہ کے راستے میں کٹنے میں اللہ مزا دیتے ہیں اور اس کٹنے کے بعد اللہ خیالہ جنت عطا کر دے ہیں تو اس نے کہا اچھا جنت کے بارے میں بتاؤ لوگوں نے اسے جنت کے بارے میں بتایا اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا مرتے مرتے دوسروں کو ہدایت دے گئے اور مرتے ہوں نے کہہ رہے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا زندگیاں کامیاب گزریں گی اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اگر ہم دین کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہماری زندگیوں کو اللہ تنگ کر دیں گے اور حشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا اور مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا تو اللہ فرمائیں گے تو قرآن سے مو مڑ کے زندگی گزار رہا تھا اس لئے ہم نے تجھے اندھا اٹھایا ہے اس لئے میرے بھائیوں وقت ہے غنیمت ہے پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائے پتہ نہیں کب فریشتہ آکے ہماری جان نکال لے اور روح نکال لے ایک صحاب تھے ہمارے عزیز تھے ہمارا ان کا تعلق تھا اور بار بار ہمارے ساتھ آتے تھے اور کچھ ہم سے مزاق کرتے تھے ہم بھی ان سے مزاق کرتے تھے ان کی شادی ہوئی چار دن ہوئے شادی ہو کے دلہن سرخ جوڑے میں ہے بھی ہاتھوں کی مہدی نہیں گئی دلہمیہ نے دلہن سے کہا میں باہر جا کے آتا ہوں اور باہر گئے پھر ان کا جنازہ گھر واپس آگیا اکسیڈنٹ ہو گیا ان کا حادثہ ہوا ان کے ساتھ چار دن کی دلہن بیوا بن گی اور چار دن کے دلہ اللہ کو پیارا ہو گیا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے سورج غروب ہو جائے اس لیے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر